جیسری کرشنا راد ہے راد ہے ہم جیون میں محنت تو بہت کرتے ہیں اور سفلتا پانے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں لیکن اس کے باب جوت پرگتی نہیں ہوتی لوگ لگتا ہے جیسے ہمارے ترقی سے جلتے ہیں کئی بار تو ہستے کھلتے پریبار کو نجر لگ جاتی ہے اور دھن کی استثیتی مجبوت جب ہوتی ہے تو خوشیاں رہتی ہے لیکن کس کی نجر لگ گئی کہ سب کچھ سمافت اب پوجہ پاٹ کرنے کے بعد بھی فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے کیا یہ گروہ کے کمجور ہونے کا کارن ہے آج ہم آپ کے ساتھ ان تمام رہسیوں پر سے پردہ ہٹائیں گے اور بستار سے جانیں گے آج ہم بات کریں گے ہلدی کی ہلدی تو ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے کچن کی سان ہے ہلدی اور بینا ہلدی کا تو کھانا بھی نہیں بنتا اور نہ ہی کوئی سوب منگل کارے ہو سکتے ہیں کیونکہ ہلدی سگن کا پرتیق مانا جاتا ہے اور ایسا سگن جو نجر دوست سے بری چیزوں سے آپ کی رکچہ کرتا ہے تو ہلدی جہاں کھانے کا سواد بڑھاتا ہے آپ کے سواست کے لیے بھی بہت لاپکاری ہے اسکن کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے لیکن آج ہم آپ کو خاص باتیں بتائیں گے جوتیس میں آپ کی کئی پریشانیوں کو دور کرنے کا کام بھی ہلدی کرتا ہے اور ہلدی پیلا والا جو ہلدی ہے وہ دیو گروہ سے سمندھ رکھتا ہے اب گروہ کی کیسی بھی پریشانی ہو چاہے سنتان سمندھی ہو دھن سمندھی مسکلے ہو پڑھائی سمندھی مسکلے ہو یا پھر آپ کے کریئر روجگار سمندھی مسکلے ہو محلاؤں کے بیباہ کے سمندھی کوئی بھی تکلیف ہو تو یہ ہلدی بہت کام کا ہوتا ہے چوتیس کے انوصار اگر آپ روج نہانے کے پانی میں ایک چٹکی ہلدی ڈال کر نہاتے ہیں تو آپ کا بیباہ جلدی ہوتا ہے بری نجر کے سکار آپ نہیں ہوتے اور کریئر میں سفلتا بھی ملتی ہے اور یدی آپ صبح نہانے کے بعد سریحری کے چرنوں میں تھوڑا سا ہلدی لگا کر خود کے ماتھے پہ کنٹ پہ یا پھر کلائی پہ کہیں بھی ایک جگہ تلک کر کے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کے کارے بڑھنے لگتے ہیں کارے صدی ہوتی ہے اور اگر گھر میں جیدہ واسطو دوست ہو تو یہ ہلدی آپ کے گھر کے واسطو دوست کو بھی دور کر دیتا ہے ہلدی ویسے اگر آپ مان لیتے ہیں آپ کو کسی نے کہا ہے پیلا پکھراج پہننے اب پیلا پکھراج تو بہت مہنگا ہے اب ایسے میں آپ پیلی ہلدی کی گانٹ یعنی سابوت ہلدی آپ پیلے دھاگے میں گرووار کی صبح دھارن کریں تو یہ بھی پیلا پکھراج کے اتنا ہی پھل دیتا ہے کیونکہ اس میں بھی وہی سارے گن ہے آج ہم برکت کے لیے ماں لکشمی کی کرپا پانے کے لیے ایک چھوٹا سا پریوک بتائیں گے جو آپ کے کچن کا حلدی ہے وہیں پر اس پریوک کو کریں آپ کا بھاگے بھی بڑھے گا اور برکت بھی ہوتی چلے جائے گی تو چھوٹا سا پریوک کو کرنے کے لیے آپ یہ کبھی بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی دن کر سکتے ہیں اگر گرووار کے دن کریں تو زیادہ اچھا رہے گا نکاتمک ارجہ کو نشٹ کرنے کے لیے حلدی سے زیادہ اچھا کچھ ہو ہی نہیں سکتا اور یہ حلدی آپ کے جیون کے ہر پریشانی کو دور کرتا ہے لیکن اس کے پہلے ایک بات جان لیں بھول کر بھی حلدی اور نمک ایک ساتھ مت رکھئے گا ورنہ جیون میں کنفیوجن کی سمسیہ پریشان کرے گی نہیں لے پائیں گے آپ اس لیے حلدی اور نمک ایک جگہ مت رکھئے الگ الگ رکھئے اب یہاں پر حلدی رکھا ہے تھوڑی دوری پر نمک رکھئے تو اس طرح سے رکھیں اور اس کے ساتھ ہی آج ہم بات کریں گے کہ حلدی کے ڈبے میں ایسا کیا رکھیں کہ مہ لکشمی آپ کے گھر میں ہی رہے اور ساتھ ہی جیون میں برکت ہوتی رہے ویسے تو حلدی آپ کے کچن کی ہی حلدی کی بات کریں گے لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا جو گروہر کا دن ہوتا ہے نا چونکہ گروہر کا سممند حلدی سے ہوتا ہے تو اس دن ایک بات ہمیشہ یاد رکھے اگر آپ کا گروہ مجبوط ہو یا کمجور ہو لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں گے جو خاص کر مہلائیں ہیں گروہر کے دن اپنا سر نہیں دھوئیں گی نہیں تو آپ کا گروہ کمجور ہو جائے گا اور دامپتی جیون میں بہت پریسانی آئے گی اسی لیے یہاں پر پتی اور سنتان کی اُننتی بھی مانا جاتا ہے رک جاتا ہے اس لئے مہلائوں کو خاص گروہر کے دن چاہے کچھ بھی ہو جائے بال نہ دھوئیں تو آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے کیچن کے حلدی کے ڈبے میں آپ کیا ڈالیں دیکھئے باستو کی درشتی سے حلدی بہت مہت پڑھ ہے اگر گھر کی نکاتمک ارجاؤں سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو اب گھر کے بانڈری وال پر اگر حلدی سے ریکھا بنا دی جائے تو گھر میں نکاتمک ارجاؤں پرویس ہی نہیں کر پاتا اور ہر کوئی سوست رہتا ہے اما لیتے ہیں آپ فلیٹ میں رہتے ہیں آپ بانڈری وال میں نہیں دے سکتے حلدی سے ریکھا کھیچ سکتے تب کیا کریں گے تب اپنے مکھے دروازے پر گھر کے مکھے دروازے جو ہے آپ کا مین ڈور یہاں پر حلدی سے سوستی بنا دیجے باہر کی طرف سے اس سے آپ کے گھر میں نکاتمک سکتیاں پرویس نہیں کر پاتی اگر بیباہ ہونے میں بہت پریسانی آ رہا ہو یا بیباہی جیون میں لگ رہا ہو جیسے اب سب ختم ہونے والا ہے تب نیمیت روپ سے بھگوان سوری کو ایک لوٹا جل میں ایک چھٹکی حلدی ڈال کر ارپیت کریں اگر آپ چاہتے ہیں ماں لکشمی کی کرپا بنی رہے تب روی بار کا دن چھوڑ کر باہر کی کے دن آپ جو سوری بھگوان کے نمیت جل ارپیت کریں گے وہ تلسی کے پیڑ میں ہی ڈالیے گا حلدی والا جل اس سے آپ کی تلسی بھی ہری بھری رہے گی اور بھگوان سوری کی کرپا سے آپ کا گروہ بھی مجبوط ہو جائے گا کئی بار کیا ہوتا ہے ماں لکشمی کو پرسند کرنے کے لیے آپ بہت پریاس کرتے ہیں لیکن ماں کی لگتا ہے جیسے روٹ گئی ہیں کیا کریں گے تب ایسے میں آپ ایک پریوک کریں لگاتار کچھ دنوں تک کریں آپ کو لاب ہوگا اگر آپ کے آس پاس آم کا پتہ ہے گاچ ہے تو ایک پتہ لے آئیے اب ایک برتن میں پانی لے لیں اس میں ایک چھٹکی حلدی ڈال دیں اور اس آم کے پتے کے سہارے آپ پورے گھر میں تھوڑا تھوڑا چھڑک دیں باقی کا بچا ہوا پانی پودھے میں ڈال دیں اگر آم کا پتہ نہ ملے تو کسی پسپ کے سہارے ایسا کیجئے گا ہلکا ہلکا سا چھیٹا ڈالیے گا حلدی کی سگند ایک تو نکاتمک ارجہ کو بھگا دیتا ہے اور دوسرا گھر میں خوشیاں آتی ہیں دھن بڑھتا ہے تو یہ چھوٹا سا پریوگ ہے لیکن اس کے فائدے آپ کو بہت جلدی ملیں گے تو حلدی میں ایسا مانا جاتا ہے دیبی گن ہوتے ہیں دیبی گن یعنی یہ بلکل ایک بھگوان کا آثرباد لیا ہوا ہی ہوتا ہے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا بیواغ کے سمیں بربدھو کو حلدی ارپیت کی جاتی ہے تاکہ تمام پریسانیوں سے بادھاؤں سے بچایا جا سکے تو حلدی آپ کے جیون میں آپ کو سفلتا دلانے والا سب سے مکھ وستو ہے اگر پیٹ سمندی سمسیا ہو خاص کر جیسے آپ کا گروہ گڑھ بڑھ ہے پیٹ کی بہت پریسانی ہے تب آپ نیمیت روپ سے پاس کے کسی مندر میں حلدی کا دان کرے تو لاب ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے کچن کی دیکھئے ہم نے ٹاپک رکھا ہے کہ اپنے گھر کے کچن میں حلدی کے ڈبے میں کیا ڈالیں تو آپ کے جو گھر میں کچن میں حلدی کا ڈبا ہے اس میں ایک تو آپ سب سے پہلی بات آپ حلدی کے ڈبے میں پانچھے سابت لال مرچ رکھ دیجئے یاد رکھئے پانچھے سابت لال مرچ ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں اگر کسی نے کچھ کیا ہے ٹونا ٹوٹ کا یا بھی کسی بھی طرح کا کوئی چیز تو وہ ایک تو آئے گا نہیں آپ کے اوپر اثر ہی نہیں کرے گا اور اگر کسی نہیں کیا ہے تو واپس اس کے پاس جلا جائے گا آپ حلدی سے آرام سے کھانا بنائیے اور چھوٹا چھوٹا سابت مرچ لال سکھا ہوا دیکھ کر اس میں ڈال دیجئے گا یہ مرچ اگر آپ چاہے تو بعد میں یوچ کر سکتے ہیں کھانے میں کوئی دکھت نہیں ہے لیکن اس میں ڈال کر رکھے آپ اور آپ کے گھر والے سرکچت بنے رہیں گے اور مستلائب جیئیں گے تو یہ سیمپل پریوگ ہے لیکن بھگوان سریحری اور ماں لکشمی کی پرتیما آپ کے گھر میں اگر ہے بھگوان بشنو ماں لکشمی یا رادھا کرشن کا بھی تصویر ہے تو ایک چھوٹا سا پریوگ کیجئے آپ کی من چاہی مراد پوری ہوگی کیا کریں گے ایک کاغج لینے کسی بھی کلر کا کاغج اس سے فرق نہیں پڑتا اس میں ایک چھٹکی ہلدی یا پانچ چھٹکی ہلدی ڈالے پڑیا بنا لیں اپنی منو کامنا کہیں اور بھگوان کی تصویر کے پیچھے چھپا دیں جب منو کامنا پوری ہو جائے تو تلسی کی مٹی میں اس کو ڈال دی جیے گا ایسا کرنے سے من چاہی منو کامنا پورن ہوتی ہے چاہے منو کامنا آپ کی نوکری کا ہو آپ کے بیوہ کا ہو سنتان کا ہو کوئی بھی جب کریں تو گرو جلدی آپ کا مجبوط ہوتا ہے اور جلدی سے اس کا سپھل بھی آپ کو مل لگتا ہے دوسرا پریغ ہے اگر دھن کی بہت مسکل ہے تو بدو وار کے دن ما لکشمی کو چاول کے ساتھ دانے یاد رکھئے چاول کے ساتھ دانے ارپیت کریں اور اگلے دن یعنی گرو وار کے دن اس چاول کے دانے کو ایک چھوٹا سا ڈب بھی لے لیں پلاسٹک کا کانچ کوئی بھی ہے اور اس میں چاول کے دانے کو رکھ دیں دھن کی برکت جیسی آپ نے رکھا بڑھ جائے گی دھن آنے لگے اور ہر مسکل سما کمنٹ میں ہر مہادیب چرو لکھے دھن نماز ہم پھر بھر